مرس ناصرہ سے میں چاہوں گی بکیس پرسنلی آئی نو کہ ہاو شی ورکت ہارڈ اور ان کا ایک جملہ جو کہ جتنی بھی سپیچس میں نے ان کی سنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لئے چھوڑا ہے آفیرہ میں تو سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ اس وقت کیسے ایکسپرس کروں اس لئے اس وقت مجھے سرکازی بہت یاد آ رہے ہیں سرکازی جو ہیں وہ صرف میرے سکول کے منٹور اور ایڈمینسٹریٹر نہیں رہے وہ میرے لئے میرے والد کا درجہ رکھتا ہے جیسے مزیاسپین نے کہا کہ انہوں نے مجھے چنا اور اس پر بہت اس وقت فخر ہے لیکن یہ بات تمہارے بلکل ٹھیک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہی کچھ میرے لئے ڈیسیشنز ہیں کہ میں یہاں پہنچوں اور میں یہ کام کروں 2014 سے لے کے اس وقت 2023 تک کی جرنی کو اگر میں دیکھوں تو کلاس 1, 2, 3 سے ہم نے سٹارٹ کیا اور اس وقت کائی صاحب کا خواب پورے کرتے ہوئے ہم کالک شروع کر چکے ہیں اور کلاس 11 میں ہمارا پہلا بچ اس سال انشاءاللہ بورڈ اگزام میں اپیر ہوگا تو یہ ایک لمبی کہانی شاٹ بولنا چاہوں تو بہت ہی مشکل کام ہے لیکن کوشش کرتی ہوں اس وقت ہم 177 بچوں سے شروع کیا اور اس وقت ہمارے پاس 1070 بچے ہیں بارہ تیچر سے شروع کیا اور اس وقت سیونٹی ٹیچر سے ماشاءاللہ سو یہ ایک گروت سٹیڈیلی ہونے کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ جو کائی صاحب کی نیت تھی کہ اس علاقے کے لوگ جو سجانی ٹاؤن میں رہتے ہیں جو اپنی سفید پوشی کو چھپانا چاہتے ہیں ایک ہوتا ہے غریب طبقہ اور ایک ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنا کسی کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے کہ ہم پرابلم میں ہیں تو میں سمجھتے ہیں ان کے لئے کچھ کرنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے بلکل کیونکہ ہمیں ان کو دینا بھی ہوتا ہے اور ان کی سفوت پوشی کو برقرار بھی رکھنا ہوئے تو اس پہ الحمدللہ پیرنٹس کا اعتماد ہم پر اور ان کا ہمارے پاس بچوں کا بھیجنا یہ ایٹسلف کائی صاحب کی اس ڈریم کو فلفل کرنے کے لیے سٹیپ پہ سٹیپ پڑھتے جا رہے ہیں اس لئے کہ ماشاءاللہ اس لئے ہمارے بچوں سے اللہ کرے میں کبھی ان کو لاکھے آپ لوگوں سے ملوا سکوں کہ وہ اس لئے ماشاءاللہ سے confident ہیں انشاءاللہ اور ان کے اتنے بڑے بڑے خواب ہیں جو ہر بچے کے خواب ہوتے ہیں کسی سکول کے بچے ہوں کوئی کہتا ہے میں سرجن بننا چاہتا ہوں تو کوئی کہتا ہے میں اتھیکل حکر بننا چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے میں کرمنالوجس بننا چاہتا ہوں کچھ ترمنالوجس تو ایسی تھی جو میں سن کے میں حیران کہ اچھا مطلب بچے اب انجینئر ڈاکٹر سے بڑھ کر کچھ اور بھی بننا چاہتے ہیں تو یہ ان بچوں کی جو گرومنگ ہوئی ہے جو گروت ہوئی ہے اس پر ایک بات کا بڑا خیال رکھا گیا کہ تعلیم تو دینی ہی ہے لیکن ساتھ میں تربیت کائی صاحب مجھے ایک بڑی ورسیت کر کے گئے ہیں کہ ناصرہ دیکھو میں ہوں ابھی نہیں رہوں گا چلا جاؤں گا پھر تم لوگ پیچھے ہو تو یاد رکھنا بیٹے اگلا جو ناصل آ رہی ہے اس کو اس کی ذمہ داری سوپ کے جانا کیونکہ جو ہمارے بات کی جنریشن ہے اس ہی نے اس کو تھامنا ہے بلکل اگر ان کو اس کو تھامنا ہے تو ان کو یہ سکھانا پڑے گا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس سوسائیٹی کے لئے گیو بیک کیسے کرنا ہے اس کمیونیٹی کو کیسے پلٹ کے لوٹا کے دینا ہے تو اس ملک پہ ان کا کتنا بڑا کرزہ ہے کہ ان کو وہ واپس پلٹانا ہے ہم ہم بچوں کو اس بات کے لئے بہت موٹیویٹڈ رکھتے ہیں ہم کہ جب وہ یہاں سے نکل جائیں گے کچھ بن جائیں نہیں بن جائیں پیسہ کمانا is not the only purpose exactly انشاءاللہ وہ بھی کریں گے یہ بچے انشاءاللہ لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ وہ ایک امپورٹن ممبر of the community بنے جو اس ملک میں کوئی چینج ضرور لائیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ we are the change and we will make a difference one day انشاءاللہ 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 so that is actually the final motive کیونکہ اسی کو لیتے ہوئے جیسے ابھی آپ نے شروع میں انٹرڈیوز کیا کہ women empowerment پر کام ہوتا ہے بالکل تو اس وقت میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے سکول میں ایک سبزیوں کی سبھی لگی ہوئی ہے جس میں سستی سبزیاں بیچی جا رہی ہیں پھل بیچے جا رہے ہیں اور وہ ہماری لڑکے لڑکیاں دونوں مل کے کام کر رہے ہیں اس وقت اور پیرنٹس کو بھی سلام کی جو ان بچیوں کو ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور اگر کچھ سوچے وہ بچیاں اتنی آگے بڑھ چڑھ کر ان لڑکوں کے ساتھ کہ میں لڑکوں کو پیچھا نہیں رکھنا چاہوں گی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ساتھ چلنا ہے یہ مل کر اس وقت اتنا زبردست کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ گرومنگ سیشن سمجھ لیں ایک قسم کا ہے یہ پورا میلہ کہ آگے چل کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے کچھ انٹرپنیشپ انشاءاللہ تو انشاءاللہ